نعرہِ تکبیر، نعرہِ رسالت، نعرہِ حیدر عزراتِ ارامی، میری پچیس سالہ خطابت میں یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی میری مسجد میں میرے خطبے کے دوران سیاسی شخصیت آئی ہے تو میں نے اپنی تقریب روکی ہے آپ کے علم میں ہے کہ متعدد مرتبہ مختلف وزارہ یہاں آتے رہے مختلف بڑے بڑے آرمی کے آفیسرز آتے رہے ہم نے کبھی کسی کا نام تک نہیں لیا ہمارا ایک اپنا مزاد ہے یہ نہیں کہ ہم بے عدب ہیں ہمارا ایک اپنے سٹیج کا نظام ہے ہمارے استاجی اگرامی کی یہ تربیت ہے کہ جس وقت حضور کی بات ہو رہی اور پھر وہاں کسی کی بات نہیں ہوگی لیکن آج آپ نے دیکھا حنیف عباسی صاحب ہمارے میں نئے علکے کے یہ تشریف لائے اور ہم نے ان کا استقبال بھی کیا اور میں نے ان کا ماتھا بھی چوما اور اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے ہماری دوستیاں بھی حضور کے لئے ہیں ہماری دشمنیاں بھی حضور کے لئے ہیں اور یقیناً محترم حنیف عباسی صاحب انہیں بھی یہ بات یقیناً سمجھ آگئی ہوگی اور یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں عزتیں اسی کی ہیں کہ جو رسول کا نام لینے والا ہے جس نے اپنے آپ کو اپنی عزتوں کو حضور کے نام پر قربان کر دیا ہم ویلکم بھی کرتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں میں نے آپ کے اخصانے خیر پچھلے دو تین جب محمدین کا تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے اسمبلی فلور پر الحمدللہ ڈٹ کے سرکار کی ختم نبوت کا مقدمہ لڑا وہاں پر آواز بلند کی اور جہاں تیاریاں ہو رہی تھی کہ ایسا کوئی جناب اپنا قانون لائے جائے یا کوئی ایسا یہاں پر بل پاس کیا جائے کہ یہ جو بھولوی سخت سخت باتیں کر رہے ہیں تو تھوڑا کام یہ کھڑا نے کہا ادھر کدھر ادھر آو ادھر آو بھائی جان تم نے رسول اللہ کی ختم نبوت میں ڈھکا ڈالایا ایسے نہیں چلے گا تو بہرحال ہم بھی بڑے نعرے لگاتے ہیں بڑے بڑے آزاروں کے استعمال تھے ہیں لیکن اسمبلی فلور پر انہوں نے جو آواز اٹھائی ایک تو ان کا حق تھا کہ یہ خود مسلمان ہیں ہمیں خوشی اس لیوی ہے کہ ہمارے حلقے کے امین ہیں اور اللہ کے شکر ہے اتھے بھی پنڈی علیہ اپنا رنگ داستی دیتا ہے کہ اللہ کے فضل سے جب بھی کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پنڈی پنڈی ہے اللہ کے فضل سے تو حنیف باسی صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے لبائک یا رسول اللہ اعوذ باللہ منی شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہائیتی قابل اعترام جناب مفتی حنیف قریش صاحب آپ کا بڑا ممنون و مشکور ہوں اس سے پہلے کہ میں چند تدار چاہت آپ کے سامنے رکھوں میں اللہ کے حضور اللہ کے گھر میں موجود ہو کر پہلے یہ بات کرنے لگاؤں جو مفتی صاحب نے ممن الرسول پہ کی ہے کہ میری سارے اس عمل کا مقصد نہ آپ سے نعرے لگوانا تھا نہ آپ سے ووٹ لینا ہے نہ مستقبل میں زندگی میں کبھی اس بنیاد کے اوپر میں آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے یا آج کسی سیاسی پوائنٹ سٹورنگ کے لیے میں اللہ کے خیر میں موجود نہیں لیکن جیسے ہر مسلمان کا ایمان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان مال اولاد جب یہ قربان کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے میں ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر میری سینے میں موجود ہے کہنے سے مرادی ہے کہ میں آج اپنے لیے یہاں کھڑا نہیں ہوا میں آج مفتی حنیب قریشی صاحب کیلئے کھڑا ہوں یہ میں بتاتا ہوں کیوں کیونکہ بندہ اپنی بات تو نہیں کر سکتا کسی صورت نہیں کر سکتا میں پہلے تھوڑی سی تمہید باندھ کر یہ ہوا کیا ہوا یہ کہ فیصلہ آیا فیصلہ کسی نے نہیں پڑا ہوا تھا علماء کرام نے پڑا ہوا تھا اس میں انہوں نے اپنی باتیں کی ایک فتوہ آیا اس کی بنیاد کے اوپر چند وزراء نے میں نے ہم نے اس فتوے کو کنڈمڈ کیا میں آج بھی کرتا ہوں کہ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر فیکٹری لگائے گا تو یہ معاشرہ انتشار کی طرف چلا جائے گا جو اس پریس کانفرنس کے فوراں بعد جس شخص کا جس شخصیت کا میں ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ زبان دی کہ میں قائمہ کمیٹری میں مقدمہ لڑ سکا میڈیا کے اوپر مقدمہ لڑ سکا مجھے پہلا فون مفتی حنیف قریش صاحب کا آیا انہوں نے کہا کہ آپ نے فیصلہ پڑھا ہے میں نے کہا جی میں نے تو فیصلہ نہیں پڑھا لیکن فتوہ سنا ہے انہیں کہا میں آپ کو فیصلہ بھی وٹسپ کر رہا ہوں اور میں آپ کو انیس سو چوہتر کا بنایا ہوا کادیانیوں کے خلاف یعنی خلاف کیا کادیانیوں کو کافر قرار دینے کا جو قانون اس ملک میں موجود ہے وہ بھی میں آپ کو وٹسپ کر رہا ہوں مفتی صاحب ایزی در ہے نا کی میں نے جب دونوں کو پڑھا یہ اسی دن کی بات ہے جس دن پر ایس کارڈ ہو دونوں کو پڑھا اگلے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے حمد دی حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادِ مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے میں حکومتی نمائندہ ہوں بڑی جگہ پہ احتیاط کرنی پڑتی ہے پوچھ کے بعد کرنی پڑتی ہے خدا کی قسم مفتی صاحب کی ساری تعلیم کے بعد نہ میں نے کسی سے پوچھا نہ مجھے پوچھنے کی ضرورت تھی میں نیشہ اسمبلی کے اندر گیا اجلاس تھا میں نے سپیکر سے کہا میں نے بات کرتے ہیں اس سے پہلے صاحب زادہ حامد رضا صاحب کھڑے ہوئے لیکن وہ بات انہوں نے اپنے سینٹیمنٹس کا مظہرہ کیا میں نہیں کہتا آپ سارا کچھ سوشل میڈیا پر موجود ہیں لیکن وہ نہ بتا سکے کہ فیصلہ کیا ہے اور ہمارا قانون کیا ہے میں مفتی صاحب کی بدولت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں وہ ساری چیزیں پڑھ کے گیا تھا آج کی سوشل میڈیا پر میری آٹھ منٹ کی وہ گفتگو موجود ہیں اور وہ جب گفتگو میں کر رہا تھا تو میں اللہ کو حاضر نازجان کر کہتا ہوں خدا کی قسم دنیاوی تشریر کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی عزت اتنا احترام لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا میں نے تو اپنے ایمان کا تقاضہ تھا اپنا فرض تھا کہ میں اس فورم پہ کھڑا ہوتا میں نے دونوں فیصلے پڑے فیصلے پڑنے کے بعد میں نے خود آڈم لکھوایا میں نے خود لکھوایا کہ یہ فیصلہ ہمیں کسی صورت منظور نہیں ہے اس کو نہ حکومت انڈر دا کارپٹ کر سکتی ہے نہ ہم کر سکتی ہے جیسے مفتی صاحب نے کہا یہ فیصلہ کیا آتا ہے الحمدللہ مفتی صاحب جو آشکان رسول تھے وہ کل بھی پہنچے اسمبلی کے اندر میں سب کو سرور پیش کرتا ہوں یہ معاملہ ایسا معاملہ ہے جہاں پر جماعتیں پیچھے رہ جاتی ہیں اقائد پیچھے رہ جاتے ہیں جب نبی کی حرمت کی بات آتی ہے میں دوہزار چھے کی بھی بات کروں گا مفتی صاحب شاہد پھنڈی کے لوگ بھول گئے ہیں جب نظیر احمد شہید چیما کی بات آئی تھی اس وقت بھی آپ کے بھائی نے نعرے لگاتے ہوئے مری روڈ پہ آیا تھا میرا دل چاہتا ہے تھوڑے سے میں کوئی کر دوں یہ بھی اس کی ذات کے لیے ہیں نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے ہیں اور بڑی کوشش ہوئی اس دن میں تیس دن ہم نے گزارے جا کے لیکن کس جذبے کے ساتھ غلام ہے غلام ہے یہ میری آواز اور آپ کی آواز میں بڑا فرق ہے مدہ نہیں آیا غلام ہے غلامی اے رسول میں غلامی اے رسول میں نہایت قابل اعترام آشکان رسول پاکستان کا تصور میں آپ کو کہہ کے تو بس اپنی بات ختم کرتا ہوں ہر بندہ پاکستان کے تصور کو خطبہ علیہ بات سے جوڑتا ہے کبھی قرارداد پاکستان سے جوڑتا ہے جو اس خطے کا سب سے بڑا عاشق رسول تھا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تے رہے ہیں وہ علامہ محمد اقبال تھے آج تو قانون مجود ہے اس ملک میں پارٹیشن سے پہلے بھی یہ حملے ہوئے پہلے بھی کتابیں لکھی گئیں راج پال انیس ستائیس میں جس نے کتاب لکھی اس کو جہنم واصل کیا کس نے غازی علم دین شہید منہ منائے نے منہ منائے نے جو بات آپ نے فرمائی یہ کسی کی مراس نہیں ہے حضور کی حرمت ہوا کیا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ بمبئی میں تھے علامہ محمد اقبال نے ان کا منترلا کیا کہ فانسی ہوگی اس ہیشنگ وڈ سے تو آپ کیس کریں ہائی پورٹ کے اندر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ بمبئی سے لاہور آتے ہیں اور غازی علم دین شہید سے ملاقات کرتے ہیں انہیں یہ نہیں کہتے کہ آپ انکار کر دیں انہیں یہ کہتے ہیں کہ انیس بیس کر دیں تو میں آپ کا مقدمہ انشاءاللہ جیت جاؤں گا یا آپ کو صدای موت سے عمر قید میں تبدیل ہو جائے گا خدا کی قسم اس عاشق رسول نے قائد اعظم کے موں پر کہا کہ آپ تو زیر زبر کی بات بھی کرے تو وہ بھی میں چینج کرنے کے لیے تیار نہیں پھر کیا ہوا جب ان کو فانسی دے دی گئی میں لمبی اس میں نہیں جاتا ہوں تو علامہ محمد اقبال نے انیس سو تیس میں خطوہ علابات پیش کیا اس بنیاد پر کہ اس خطے میں جہاں حضور کی ناموس ان کی حرمت محفوظ نہیں ہے تو پھر ہمیں ایک علیدہ مسلمانوں کو خطہ چاہیے جہاں پر ہم اپنے رسم و رواد کو پروان چڑھا سکیں تو بنیاد کس نے رکھی مختی صاحب بنیاد نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس نے رکھی کہ ہمیں علیدہ ملک چاہیے اور پھر ملک بنتے ہی تحریک چلی ملک بنتے ہی تحریک چلی سر زفر اللہ کہتے تھے اس کو جو قادیانی وزیر خارجہ تھا اس وقت بھی علماء اکرام نے انیس سوی کامل سے ترپن تک اپنی قید و بنت کی سوقتیں برداشت کی انیس سو چوہتر میں آ کر مولانا شاہ احمد نورانی صاحب مولانا حبدالعق صاحب محمد صاحب پروفیسر غفور صاحب اور ذلوکار علی بھٹو سب نے مل کر قادیانیوں کو اس طریقے سے اپنے معاشرے سے ختم کرنے کے لیے جدو جہد کی کوشش کی آئین بنایا قانون بنایا اور آج کیا کہا جا رہا تھا میں کسی بھی جج کے جو میں نے کہنا تھا وہ جیو کی کیپٹل ٹاک میں بھی کہا پھر دوسرا میں معزیس کے ساتھ دھول جاؤں گا پھر ہم نے قائمہ کمیٹی میں ہمیں بلایا گیا چار لوگوں کو چار لوگوں کو قائمہ کمیٹی میں اپنا کیس پیش کے لا انجسس کی قائمہ کمیٹی میں میں لاکس سورٹ نہیں ہوں آپ سب جانتے ہیں مجھے تو میں پھر مفتی صاحب سے رابطہ کیا انہوں نے کہا میرے پاس آنے کی وجہ کہے آپ جاؤلالو پہنچیں میں بھی پہنچتا ہوں وہاں پر بہت ساری بکس تھی ان سے ہم نے بہت سارا مواد لیا میں یہاں پر سیلف پریزنگ نہیں کرنا جاتا لیکن مفتی صاحب آپ کی اس علم کی وجہ سے پوری قائمہ کمیٹی کے مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والوں نے جب میں نے اپنا موقع پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ بس جو اس نے کہہ دیا ہے یہ ہمارے سب کے لئے کہا یہ ہمارے سب کے لئے کہا قائمہ کمیٹی میں ہو گیا وزیراعظم سے بات کی اللہ کے کھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم اس نے کہا میں نے علماء اکرام کے کنونچن میں بھی بات کی ہے میں کہتا ہوں ہنیم حباسی ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا ابھی تو آئے گی یہ اجلاس ہوگا تو فلان ہوگا اٹورنی جنرل کو آرڈر کیا وہ سپریم کورٹ چلا گیا آشکانِ رسول یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے اور یہ بات جو مفتی صاحب نے کیا یہ وزارتیں یہ امنشیف یہ مال و دولت خدا کی قسم حضور کی شان پر ان کی جان پر ان کی آل پر سب قربانت اور ہماری اس جوتے کی نوک پر انشاءاللہ ہم رکھ کر انشاءاللہ جب بھی مسئلہ آئے گا اقائد سے بالا تر ہو کر اور سیاست سے بالا تر ہو کر ہم انشاءاللہ اپنے نبی کی حرمت کے لئے اپنے جان مال اور اولاد قربان کریں گے آخر میں ایک مرتبہ پھر غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں بہت شکریہ جزاکم اللہ و خیرہ میں آخری ایک منٹ مجھے معلوم ہے کہ ہم دس منٹ اپنے ٹائم سے اوپر ہو گئے لیکن الحمدللہ آپ آباب ہماری مسجد کے نمازیوں کے ایک اپنا ہی ذوق ہے اور جیسے ہمارے پاس محترم ایم این اے محمد حنیف عباسی صاحب تشریف لائے اسی طرح اگر ہمارے پاس پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل صاحب آتے ہم ان کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہمارے پاس ہم انہیں بھی یوں ہی سلوٹ مارتے اور میرا شہزادہ ہمارا بھائی ہے وہ تو ہمارے ہمارا ان کے ساتھ ایک روانی رشتہ بھی ہے کہ میرے استاد جی ان کے دادا حضور کے شاگرد ہیں محدث ایازم پاکستان کب ہوتا ہے صاحب زادہ احمد رضا تو ہاں احمد رضا تو اگر صاحب زادہ احمد رضا ختمی نبوت کی بات نہ کرے تو پھر کون کرے وہے اس لیے ہم نے ان کا نام ذرا میں نے کم بیسے تو لیے لیکن زیادہ کیونکہ وہی وہ تو وارث ہیں ان چیزوں کے اور جنہیں ہم منہ منہ کہتے ہیں اگر یہ منہ منہ وہاں پر نعر ختم نبوت کے لگائیں تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو عزت دیں اگر ہم انہیں یہ گڑھ بڑھ اگر کریں اگر کوئی ہمیں نے کرتا ہے اسی سارے ہو کے نہیں شروع ہونے تو یار جی چنگے کم کرنے پھر ہی عزت بھی کرنے امید ہے کہ آئندہ بھی یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا ناموس رسالت کا یا اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے انیف عباسی صاحب آپ کی بھی واوہ سبزادہ عمد رضا صاحب آپ کی بھی واوہ محمد علی خان صاحب آپ کی بھی واوہ عبدالقادر پٹیل صاحب آپ کی بھی واوہ اور مجھے کل کچھ دوستوں علماء نے پیغام دیا کہ یا مفتی صاحب آپ شاید مسلکی والے سے آپ کے اندر کوئی وہ ہے وگرنا وہاں پر تو عبدالغفور حیدری صاحب نے بھی آواد اٹھائیے بھائی جان میرے علم میں نہیں تھا جس بندے نے ختم نبوت کے لئے آواد اٹھائیے زندہ آواد ہم یہی کہتے ہیں اگر کوئی سکھ بھی میرے نبی کی ختم نبوت کے لئے بات کرے گا وہ بھی زندہ آواد یہ کیا ہوا پہ بھائی ہم اس چیز میں پڑ جائیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کل سپریم کورٹ میں سب مسلک اکٹھے سب جماعتیں اکٹھی اس لئے جب سب اکٹھے ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر معاملات اچھے ہوتے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو اللہ کرے اب چیف جسٹس فیصلہ ٹھیک لکھے اس کے جو ساتھ ساتھ کنٹوٹے لگے ہوئے ہیں وہ کنٹوٹے اس فیصلے کو خراب نہ کروائے اگر وہ فیصلہ صحیح آئے ہم مل کے اس ملک کی ترقی کے لئے آگے بڑھیں دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ ان مشکلوں سے نکالے